تھوڑی دیر کامل سکوت رہا پھر یکا یک احمد کے دماغ میں ایک نیا خیال پیدا ہوا ایک بات پوچھوں سراج سراج نے اس بات میں سر کو جمبش دی یہ دن تم نے کس طرح گزاری ایک حسین اور با محبت بیوی کی صحبت میں سراج نے مسکرا کر جواب دیا ایسی صورت میں تم خود سمجھ شکتے ہو کس قدر تیزی سے گزر گئے یہ دن نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا احمد نے بے سبری کا اشارہ کیا اس عرصے میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہوئی سراج اس پور اسرار بوڑھی عورت اور یوسف کے نامعلوم دشمن کے خیال سے چونکا اس نے سوچا یہ واقعات احمد کو کیسے معلوم ہوئے مشکوک نظروں سے اس نے احمد کی طرف دیکھا سراج کی اس حرکت پر بے اختیار احمد مسکرایا اگر کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہو تو بیان کر دو چھپانے کی حاجت نہیں ان واقعات سے تمہارا بھی تعلق ہے اور اسی تعلق کی وجہ سے تمہاری جان بھی خطرے میں ہے میری جان سراج نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا یہ کیسا عجیب و غریب انکشاف ہے آہ شاید احمد کا اشارہ اس خوفناک بوڑھے کی طرف تھا جو اپنے زوم میں یوسف کے پورے خاندان اور اس کے خیر خواہوں کا دشمن تھا اوہ شاید میرے اس انکشاف پر تمہیں حد درجہ حیرت ہو رہی ہے احمد نے خود ہی کہا خیر میں خود اپنے واقعات بیان کروں گا تاکہ تم پر میرے اس بیان کی اہمیت واضح ہو سکے شاید تم اس واقعے سے تو واقف ہوگے جب میں نصرین کو تمہارے گاؤں چھوڑ کر خود حیدر آباد چلا گیا تھا ہاں ہاں کہے جاؤ سراج نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا میں وہاں سے سیدھے حیدر آباد آیا کئی روز تک ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا آخر ایک دن میں نے تمہیں ایک ہوتل سے نکلتے دیکھا اور تمہاری موجودگی کی اطلاع نصرین کو دے دی پھر بھی مجھے ہمت نہ ہوئی کہ تم سے ملوں مجھے اس وقت بھی تمہیں حیدر آباد میں پا کر انتہائی حیرت ہوئی لیکن میں نے اپنے دل کو اس خیال سے تسلی دی کہ کچھ ناغذیر حالات ضرور ایسے ہیں جن سے مجبور ہو کر تم اس قدر جلد حیدر آباد واپس آئے ہو میں نے اپنے تجسس کو فرد کرنے کے لیے اسی دن تمہارا تعاقب شروع کر دیا ایک رات تم اور نازو بدلے ہوئے لباس میں اپنی قیام گاہ سے باہر نکلے اور ہمارے مکان میں دیوار پھان کر اندر داخل ہوئے اب تو میری حیرت اور بھی بڑھ گئی لیکن پھر بھی خاموشی سے میں تمہارے افعال کا جائزہ لیتا رہا اس رات تم نے اس پر اسرار بوڑی عورت کو اپنے کابو میں کر لیا جس کو میں نے اس رات جھاڑیوں کے عقب میں روپوش ہوتے دیکھ کر تم پر شباہ کیا تھا اور مجھے کامل یقین ہے کہ میرا یہ شباہ کچھ غلط بھی تھا سراج کے لبوں پر ایک ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اس نے کہا اب جبکہ سارے حالات خود بخود روشنی میں آ رہی ہیں کسی اخفائے راز کی ضرورت نہیں اس لیے مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ وہ مرد جو جھاڑیوں کے عقب سے اچانک نمودار ہوا اور اس پر اسرار روح کو دبوچ لیا سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا احمد نے ملامت انگیز نگاہوں سے سراج کی طرف دیکھا ایسی صورت میں سراج تم نے اس سیدھے سے واقع کو چھپا کر اپنے حق میں بدگمانی کی راہیں کھول دیں جن کی بدولت آپس میں اس قدر طلخ اور ناخشکوار واقعات پیش آئے جن کے تصبر ہی سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یقیناً اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں احمد سراج نے ندامت سے کہا لیکن تم میری اس وقت کی مجبوریوں کا اندازہ کر سکتے تو شاید اس طرح الزام نہ دیتے میں اگرچہ اس مکار بڑیا پر کابو پا چکا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے انداز کچھ اس قدر پرسرار تھے اور اس کی گفتگو کچھ اس قدر باوقار اور تحکمانہ تھی کہ میں بے اختیار اس سے مروب ہو گیا جس مقصد کے لیے میں نے اسے پکڑا تھا وہ تو رہا ایک طرف الٹا میں نے ہی اسے اہد کر لیا کہ اس ملاقات کا انکشاف کسی پر نہیں کروں گا بے خبری میں کیا ہوا یہ اہد مجھے اخوائے راز پر مجبور کر چکا تھا اس لیے میں نے تم سے اس قدر رازداری برتی خیر اب بیٹی باتوں پر افسوس سے بھی کیا حاصل احمد نے بات ٹال کر کہا ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ تم اور نازوں نے اس رات اس پورے سرار بڑیا پر کابو پا لیا اور اس کو مروب کر کے اس کے مسکن پر لے آئے اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم اس بڑیا کے تمام رازوں سے واقف ہو جاؤ گے لیکن یہاں بھی تمہاری فطری نیک دلی اور شرافت مظاہم ہوئی اور تم نے بے جانے بوجھے اس کی خفیہ جماعت میں شرکت کا وعدہ کر لیا شاید اس نے تمہاری اس طبیعت اس کمزوری کو پہلے ہی بھاپ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس طرح کامیاب ہو گئی خیر تمہارے اور اس بڑیا کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو گیا اور تم واپس ہوئے لیکن میں نے اس بڑیا کا تحقب جاری رکھا کیونکہ میری شکی طبیعت اس کی حقیقت جانے بغیر کیسے نیچے بیٹھتی وہ اس گندی اور تاریخ بستی میں داخل ہوئی اور کئی گلیوں میں سے گزر کر اس نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ہلکی آواز میں تالی بجائی تین بار اس نے اسی عمل کو دھورایا پھر تاریخی میں سے ایک سیاہ فام پستہ قد آدمی نکل آیا اس سے دبی آواز میں اس نے کچھ کہا اور پھر وہاں سے آگے روانہ ہوئی لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ گھوم پھر کر اسی جگہ واپس آئی جہاں اس نے تم سے باتیں کی تھی لیکن اس بار جبکہ میں مایوس ہو رہا تھا اس نے اس گھنے پیٹ کے اقبی حصے کی طرف چلنا شروع کیا کوئی بیس گز کے فاصلے پر ایک ٹوٹا ہوا دروازہ نظر آیا اس نے چاروں اطراف نظر ڈالی اور تیزی سے اس میں داخل ہو گئی یہ دروازہ دراصل کسی ویران اور ٹوٹے ہوئے مکان کا تھا اب وہ مجھے اس کی قیامگاہ معلوم ہو چکی تھی میں اتنی معلومات سے ہی مطمئن ہو کر لوٹا کیونکہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ باہر صورت آج تم سے مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گا اس کے بعد تم مجھ سے راستے میں ملے تھے سراج نے لکمہ دیا ہاں اور تم نے اپنی وسیع النظری سے مجھے معاف کر دیا تم سے معافی مانگ کر میرے دل کا بوجھ بڑی حد تک دور ہو گیا میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا تھا پھر ایک بار زندہ رہنے کی تمنہ کرنے لگا اس واقعے کے بعد چونکہ سردی کافی ہو رہی تھی اسی لئے قریبی ریسٹوران میں میں نے گرم چائے پی کر اپنے آپ کو گرما لیا اب میرے تن مردہ میں نہیں جان آگئی چونکہ اب باقی رات مجھے کوئی خاص مصروفیت دھرپیش نہ تھی اس لئے سوچا لگے ہاتھوں اس بڑیہ کے پوشیدہ رازوں کی چھان بین بھی کر لی جائے تاکہ دل کو تسلی ہو اس خیال سے میں پھر اس جگہ آیا اور پوری مستدی سے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کی راہ سے گزر کر سہن میں داخل ہو گیا چاروں طراف تاریکی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی جا بجا مکان کی دیواریں منحدم ہو چکی تھی اور چھت میں بڑے بڑے شگاف پڑے ہوئے تھے اس سنسان اور غیر آباد مکان میں داخل ہو کر مجھے ایک طرح کی وحشت ہو رہی تھی اگرچہ اس خفیہ جماعت کے حراقین میں سے کسی نے مجھے اس جگہ دیکھ لیا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور پھر اس قتل کی اطلاع کبھی پولیس کو نہ ہوگی کیونکہ ان کے لیے کسی دیوار کے ملبے کے نیچے میری لاش کو دبا دینا ذرا بھی مشکل نہ ہوگا چاروں طراف بادستور خاموشی چھائی ہوئی تھی میں بڑے دالان سے گزر کر مختلف کمروں کے دروازوں سے کان لگا کر کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا لیکن کوئی آواز اس طرح کی سنائی نہ دی جس سے اس گھر میں کسی انسان کا بسنا ظاہر ہو میں اس دالان سے باہر آیا اب ان کمروں کی طرف چلنے لگا جو سہن کے دور افتادہ حصے میں بنے ہوئے تھے یہاں پہنچ کر مجھے مایوسی نہ ہوئی کیونکہ بہت جلد میرے کانوں نے کسی کی آواز سنی اب میں چکرنا ہو گیا اور احتیاط کے طور پر اپنا پسٹول جو ان دنوں محض حفاظت کے لیے ساتھ رکھتا تھا وہ نکال لیا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا لیکن اس وقتی خطرے اور خوف کے احساس پر جس سے یہ آواز آئی تھی اور دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس مرتبہ پھر مایوسی ہوئی کوئی آواز کسی متنفس کی سنائی نہ دی میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا خوش قسمتی سے دروازہ کھلا تھا میں نے اس کی دراز سے جھانک کر دیکھا کمرے کے اندر ایک چھوٹے سے تاک میں دیا جل رہا تھا جس کی مدھم سی روشنی میں کمرے کی اکثر چیزیں غیر واضع نظر آتی تھی میں نے نتائج اور اواقب سے بے پرواہ ہو کر دروازے کو زور کا دھکا دیا اور پسٹول تان کر اس کے مکینوں کے سامنے کھڑا ہو گیا خوف اور دہشت کی ایک دبی ہوئی چیخ اس خاتون کے مو سے نکلی جو چار پائی پر ایک شیر خار بچے کے بازو میں لیٹی ہوئی تھی شیر خار بچہ؟ سراج نے چونک کر پوچھا ہاں شیر خار بچہ احمد نے اتمنان سے مسکرا کر جواب دیا جس کا نپل تمہیں اس جگہ ملا جہاں تمہاری اور اس بڑیا کی کشم کش ہوئی تھی اوف میرے خدا اب میں سمجھا سراج نے حیرت سے کہا یہی وجہ تھی جو ایک کارامت چوسنی ہمیں اس جگہ ملی جہاں میں نے اس بڑیا پر حملہ کیا تھا تب تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پوری سرار روح جو کاشانہ ازاہد کے اطراف منڈلایا کرتی ہے اس بچے کی دایا تھی میرا بھی یہی خیال ہے احمد نے تسلیم کیا پھر سلسلہ بیان جاری رکھ کر بولا وہ پوری سرار بوڑی عورت بھی اسی کمرے میں موجود تھی اس اچانک واقعے نے ایک لمحے کے لیے اس کو بھی بوکھلا دیا خوف کے احساس سے اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی اگر کسی نے شور و غل مچانے کی کوشش کی تو بے دریغ میں گولی مار دوں گا میں نے ان کو مزید خوف زدا کرنے کے لیے کہا نوجوان خاتون نے جو ایک غائط درجہ حسین عورت تھی اس بچے کو اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیا اب بوڑی عورت نے اپنے حواس پر کابو پا لیا تھا اس کا پہلا ڈر جاتا رہا اور اس کی جگہ حیرت اور غصے نے لے لی اس کی آنکھوں میں ایک پوری سرار چمک پیدا ہوئی اب تم سوال کرو گے کہ کیوں میں نے ان لوگوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا دراصل بات یہ تھی کہ میں نے جب اس بوڑیہ کو تم سے راز دارانہ طور پر گفتگو کرتے دیکھا اور اس کا ہماری کوٹھی کے گرد کسی بے قرار روح کی طرح چکر کاٹنا یاد آگیا تو میرے دل میں بجلی کی تیزی سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ضرور وہ بھی اس ڈرامائی سٹیج کا کوئی اہم کردار ہے جس پر کہ ہم اور تم اس وقت پارٹ ادا کر رہے ہیں مجھے اس بوڑیہ کی حرکات و سکنات مبہم اور پوری سرار معلوم ہوئے میں نے اس خیال سے کہ اس بوڑیہ کا بھی ہمارے آپس کے معاملات سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے اور تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ان دنوں میں بلکل ہی بیکار تھا اور کوئی مشغلہ تو تھا نہیں چنانچہ اس وقت میں نے اس مومے کو حل کرنی کی کوشش کی بہرحال اہمد نے آگے بیان کیا میں نے اس بوڑیہ کو دھمکی دی اور وہ کارگر ثابت ہوئی میں اندھیرے میں اچھی طرح نہ دیکھ سکا لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک دراز کامت دبلی پتلی عورت تھی اس کی گفتگو سے تو میں اتنا جان سکا کہ اس کی زبان حد درجہ صاف اور شستہ اور لبو لہجہ بیرونی تھا یعنی مقامی لبو لہجے سے قطن مختلف کون ہو تم یہاں کیوں آئے ہو اس نے کہہ رالود نگاہوں سے گھور کر پوچھا نوجوان خاتون خوف اور دہشت سے کام رہی تھی اتنا کہہ کر احمد ایک لمحے کے لیے دم لینے کو رکا سراج بڑے غور سے ان واقعات کو سن رہا تھا اس نے محسوس کیا کہ کاشانہ ازاہد کے اسرار ایک نیا رخ بدلنے لگے ہیں ایک جاگیردار کی کوٹھی کسی ویران اور بوسیدہ مکان کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے مل رہی ہے احمد نے آگے بتایا بڑیہ کے جواہ میں میں نے بھی پوری سختی اور جوش کا لہجہ اختیار کر کے کہا میں کون ہوں اس کا علم بہت جلد تمہیں ہو جائے گا اوف میرے خدا حسین خاتون دہشت کی ایک ہلکی چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی اس نے اپنے معصوم شیر خار بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا میں جانتا ہوں تم کون ہو یہاں کیوں رہتی ہو میں نے پر روب آواز میں کہا غالباً تم سمجھ رہی تھی کہ یہاں چھپ کر ہر قسم کے خطرے سے دور ہو جاؤ گی لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں کس دل گردے کا آدمی ہوں جس کام کا بیڑا اٹھاتا ہوں اسے کر کے ہی دم لیتا ہوں میں پاتال کی گہرائیوں سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالنا چاہتا تھا اور آج میں نے تم کو ڈھونڈ ہی لیا میں نے ایک خوکلا دہشتناک کہکہ لگایا اس سے دونوں اور زیادہ خوف زدہ ہو گئیں نوجوان خاتون میرے قدموں پر گر پڑی اس نے التجا کی خدا کے لیے میری جان لے لو مگر میرے معصوم بچے کو بخش دو میں تمہارے پیر پڑتی ہوں خدا کے لیے اس معصوم کی جان بخش دو اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اگر تم نے اس سے کہہ دیا تو ضرور وہ ہم کو زندہ نہ چھوڑے گا برائے خدا مجھے غریب پر رحم کرو تم سمجھ رہے ہونا سراج مجھے تو کچھ بھی معلوم نہ تھا محض میں نے ان کو مروب کیا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسے موقع پر اس قسم کا جھوٹ یقیناً کارگر ہوتا ہے میں نے اس بڑیہ کو مزید حراسان کرنے کے لیے کہا اے بڑیہ میں تیری ایاری سے بھی خوب واقف ہوں ابھی ابھی تو ایک غیر آدمی سے مل چکی ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے اور تیرے درمیان کیا گفتگو ہوئی اور کیوں تو زاہد حسین کے مکان کے اطراف چکر کاٹا کرتی ہے میری تمام گفتگو محمل تھی اور بات کچھ بھی نہ تھی ان تمام باتوں سے آگاہ ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ میں اس راز سے واقف ہوں مگر اس گفتگو میں کوئی بات ایسی نہ تھی جس سے کہ یہ ظاہر ہوتا کہ اس راز کو جاننے کے بعد میں ان دونوں کو یا کسی کو بھی کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں تم کہے جاؤ میں سن رہا ہوں سراج نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا اس انکشاف کا خود اس کی ذات اور اس بڑھیا سے گہرا تعلق تھا وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ بڑھیا کون تھی اس کا اس نوجوان خاتون سے کیا تعلق تھا اس کو رفتہ رفتہ اس راز سے دلچسپی ہونے لگی میں نے ہیٹ اور آورکوٹ کی کالر کی مدد سے حتی الامکان اپنی اصلی شخصیت کو چھپا رکھا تھا کیونکہ مجھے خوف تھا بڑھیا مجھے پہچان نہ لے وہ اکثر ہمارے مکان میں ادھر ادھر گھوما کرتی تھی اس لئے کسی نہ کسی وقت اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا اپنی شخصیت کے راز کو چھپانے میں کمرے کی دھندلی سی روشنی نے اور بھی مدد کی جو بجائے کمرے کو روشن کرنے کے اور تاریخ بنا رہی تھی بہرحال میری تیز تیز باتیں سن کر بے اختیار بڑھیا میرے قدموں پر گر پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی خدا کے لئے مجھ پر نہیں تو اس بے گناہ خاتون پر رحم کرو اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرو پہلے ہی ہم بہت دکھی ہیں ہم غریبوں کو ستانے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا فی الحال میں نے اس معاملے کی نسبت کوئی فیصلہ نہیں کیا میں نے پھر ایک بار پورے سرار انداز میں جواب دیا اس کے بعد دورانے گفتگو میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ بوڑی عورت دراصل اس نوجوان خاتون کی ملازمہ ہے اور شیر خار بچہ اس حسین نوجوان خاتون کا ہے مختلف سوالوں کے جواب میں اس خاتون نے بڑی لجاجت سے التجا کی کہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کیجئے اور نہ اس سلسلے میں کسی قسم کا استفسار ہی کیجئے وقت آنے پر ہر ایک راز خود بخود ظاہر ہو جائے گا اگرچہ میں ان کے راز کو دریافت کرنا چاہتا تھا لیکن بار بار کرید کر پوچھنے کے باوجود انہوں نے اس راز کی مختلف کڑیوں کی تشریح سے معذوری ظاہر کی مجھے ان دنوں نصرین کے حال جاننے کی بہت فکر تھی اس لئے وہاں سے ناکام ہی لوٹ آیا اور تم نے مجھ سے کہا کہ میری جان بھی خطرے میں ہے احمد نے اس بات میں سر کو خم کیا اس معاملے کا تعلق تمہاری اپنی ذات سے ہے نازو کے ساتھ کوئی گہرا راز وابستہ ہے اور چونکہ نازو کو تم نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے اسی لئے تمہاری بھی جان خطرے میں ہے جب تک کہ نازو تمہارے پاس موجود ہے پھر نازو کے ساتھ کون سا راز وابستہ ہے اس کے متعلق میں بلکل لا علم ہوں البتہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا اپنا بیان مکمل طور پر نہیں تو جزوی طور پر صداکت پر مبنی ہے احمد بولا اگر کوئی غیر معمولی واقعہ اس دوران میں در پیش ہوا تو بے کم و کاست بیان کر دو اپنی نسبت میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک بار کسی نامعلوم دشمن کے ہاتھوں سے یوسف کی جان بچائی یہ مجھے معلوم ہے احمد نے جواب دیا اور اسی زمن میں ایک پر اسرار خوفناک آدمی سے سابقہ پڑا جس کی موجودگی نے ان سلجے ہوئے واقعات کو پھر سے الجھا دیا اس شخص کو میں نے ایک دفعہ ہوتل میں اپنے مقابل میں بیٹھ کر گھورتے ہوئے پایا اور یہ شخص خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو یوسف اور اس کے متعلقین کو اپنا دشمن گردانتا ہے اور ایک بار بے خبر یوسف کی جان لینے کی کوشش بھی کی خوب تو اس سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے احمد مسکرا کر بولا اسی شخص کی نسبت میں کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے عجیب بات ہے سراج نے پرخیال انداز سے کہا ایک شخص وقت واحد میں میرا نازو کا اور یوسف کا دشمن ہے حالانکہ غریب یوسف نے کسی کا کیا بگاڑا ہے اور وہ تو حال ہی میں انگلستان سے واپس ہوا پھر اس کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے اس نامعلوم شخص کو ایک نامعلوم لڑکی اور اس کے تعلق سے میری جان لینے سے فائدہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا سراج اچانک احمد اپنی جگہ سے اچل پڑا وہ دیکھو ٹرین ایک سٹیشن پر رک چکی تھی پلیٹ فارم پر لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے دیکھا تم نے اس شخص کو احمد نے اسٹیشن کے ایک دور افتادہ حصے کی طرف اشارہ کیا وہ جو سیاہ آورکوٹ پہنے آنکھوں پر چشمہ لگائے روپوش ہونے کی کوشش کر رہا ہے احمد کے چہرے پر فکر عظیم کے آثار نمائی تھے اس پر ایک قسم کا جوش سوار تھا اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس شیطان نے ہمیں اکٹھا دیکھ لیا ہے اب وہ ہماری نظریں بچا کر نکل جانا چاہتا ہے اتنے میں ٹرین نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس سے پہلے کہ سراج کچھ کہتا احمد پلیٹ فارم پر کود پڑا اس نے مسافروں کے حجوم میں پکار کر کہا سراج آج سے چوتھے روز رات کے آٹھ بجے روائل ہوتل میں ملوں گا ٹرین کی رفتار اب کافی تیز ہو گئی تھی ممکن تھا کہ سراج اس کو روک لیتا لیکن احمد تیزی سے حجوم میں گم ہو گیا سراج کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر ان باتوں کا کیا مطلب تھا اس نوجوان اور حسین خاتون کا ان معاملات سے کیا تعلق اور اس بوڑی عورت کو جو احمد کے بیان کے مطابق اس کی ملازمہ تھی کاشانہ ازاہد کے گرد و نواز سے کیا دلچسپی نیز نازو کی جان خطرے میں کیوں ہے اس کا اس خاتون سے کیا آواز تھا سراج جتنا بھی ان باتوں پر غور کرتا اتنا ہی یہ اقدہ لجتا جاتا رہا آخر اس نے ان پریشان کن خیالات کو اپنے دماغ سے نکال باہر کیا اور تاجور کی طرف متوجہ ہوا جس کا سر اب اس کی گود میں رکھا ہوا تھا اپنی حسین بیوی کو بے خبری میں کشانہ دل ربائی سے مہوے خواب پا کر اس کے دل میں محبت کا سوتا بہ نکلا اور وہ وفور محبت سے اپنی مہوے خواب جوان بیوی پر جھو گیا تاجور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا یہ لوگ بس کے انتظار میں اسٹیشن کے باہر برامدے میں کھڑے ہوئے تھے تاجور اگر تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا تم اپنی مرضی کی مالک ہو حسین تاجور نے اداس نظروں سے سراج کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی پیارے سراج کیا تم سمجھتے ہو کہ تاجور تم سے دور رہنا چاہتی ہے پاگل تاجور نے تمہیں حاصل کرنے کے لئے ہر چیز کی قربانی دی تو آخر کس برتے پر کیا اب بھی تم میری محبت کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہو اگر تم اب بھی مجھ پر اور میری محبت پر شک کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے مجھے اور میری محبت کو سمجھنے میں غلطی کی تاجور حیران تھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے سراج کو ہو کیا گیا کیا ریل میں جو گفتگو ہوئی تھی یہ اس کا اثر تو نہیں لیکن اگر اس کا اثر ہے بھی تو کیا ضروری ہے کہ وہ مجھ سے اس طرح ناراض ہو جائے انسان کی فطرت بھی کتنی عجب ہے ایک معمولی سی غلطی نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بدزن کر دیا بظاہر نہ سراج کی کوئی غلطی تھی نہ تاجور کی ہر ایک نے اپنی دانست میں یہی سمجھا کہ دوسرے کی غلطی ہے حالانکہ بات کچھ بھی نہیں تھی سامین اکرام آپ سن رہی ہیں ایک پورسرا رومانی اردو کہانی جس کا نام ہے داستان یہ اس سلسلے کے قسط نمبر انیس ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے دونوں ڈاک بنگلہ آئے وہاں ملازم کو جگایا اس نے بستر اور دوسرا سامان جو کچھ بھی تھا اندر پہنچایا باقی تمام ضروریات کا مکمل انتظام شریف اور اس کے ساتھیوں نے پہلے ہی کر دیا تھا تاجور بستر پر لیٹ گئی سراج نے اب بھی اس سے بات نہ کی وہ ایک کرسی پر نیم دراز کسی سوچ میں غرق تھا کبھی کبھی سگرٹ کا ایک آدھ کش لیتا کبھی تھنڈی سانس برتا نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہا تھا اس کا خیال تھا کہ تاجور اس کو مخاطب کرے گی مگر وہ خاموشی سے تقیے میں موت چھپائے پڑی تھی شاید چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی کمرے میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا ملازم شاید جا کر سو گیا تاجور کا دل آج بری طرح آنسو بہا رہا تھا اس نے سوچا اس بے قدر نوجوان کی خاطر اس نے کیا کچھ نہ کیا اس نے اس کے لیے کتنی قربانیاں نہیں دی کتنی چیزوں کو نہیں ٹھکرایا اس نے اس پر کتنے احسانات کیا اور ان سب کا خود سراج نے اس کو کیا بدلا دیا اس کا سب سے بڑا احسان تو یہ تھا کہ اس نے سراج جیسے ٹھکرائے ہوئے انسان سے شادی کی اس نے اپنے ارماند اپنی خوشی اور آرزوں تک کو قربان کر دیا تو کیا ان سب کے عوض وہ محبت سے بھی گئی گزری ہو گئی اس کا دل اپنی بد نصیبی پر خون کے آنسو رو رہا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے وہ روتی رہی بہت دیر تک اپنی قسمت پر اور اپنی بد نصیبی پر اس نے ان تمام نوجوانوں کو ٹھکرا دیا جو اس کے قدموں پر اپنا سب کچھ نصار کرنے کو تیار تھے صرف اس لیے کہ اس نے اپنے دل سے پوچھا کیا سراج کا کوئی قصور ہے جواب ملا ہرگز نہیں سراج نے پہلے ہی شادی سے انکار کیا اس نے بہت کچھ سمجھایا مگر خود اس نے اس کی ایک نہ مانی پھر اب اس کو سراج سے یہ گلا کیوں مگر باوجود اس کے اس کو سراج سے شکایت تھی یکا یک سراج اپنے خیالات سے چونک پڑا اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تین بچ چکے تھے وہ دیر تک روتا رہا اس کو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کی بد نصیبیاں بھی ختم نہیں ہوئیں احمد کی باتوں نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا وہ اس بات کو فراموش نہ کر سکا کہ نصرین کو اس سے محبت تھی لیکن تاجور کے ساتھ اس کی شادی بھی ان ناکامیوں کی ایک کڑی تھی جن سے وہ دو چار ہوتا رہا اس نے تاجور سے شادی کر کے کون سا سکھ پایا بلکہ الٹے اس کے دکھوں میں اضافہ ہو گیا اس نے تاجور کی طرف دیکھا وہ سو رہی تھی شاید روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی جب صبح دونوں بیدار ہوئے تو کسی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہت نہیں تھی رات کی ناخشگوار باتوں کا اثر دونوں کے چہرے پر موجود تھا تاجور کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی سراج کا مو پھولا ہوا تھا دونوں نے سرد مہری سے ایک دوسرے کے سلام کا جواب دیا سراج موہا دھو کر بغیر ناشتہ کیے باہر چلا گیا جاتی دفعہ کہہ گیا میں ابھی ایک آتھ گھنٹے میں واپس آؤں گا اس عرصے میں تم یہیں میرا انتظار کرو تاجور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا سراج چلا گیا پھر ناجہ نے کہاں کہاں گھومتا رہا تاجور نے کھانک واپس کر دیا تاجور اس کی منتظر تھی تم نے اب تک میرا انتظار کیوں کیا سراج نے تاج جب سر پوچھا میں نے تو صرف ایک گھنٹہ انتظار کرنے کو کہا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میں نہ آؤں تو کھانا ہی چھوڑ دو چاہے چار دن نہ آؤں تو کہیں جاؤں بھی نہیں یہیں بیٹھی رہو گی آپ نے انتظار کرنے کو کہا اور میں نے انتظار کیا تاجور نے افسردگی سے کہا یہ اور بات ہے کہ آپ کا ایک گھنٹہ اب پورا ہوا سراج کو تاجور کا یہ معصوم شکوہ بہت پسند آیا اس نے مسکرا کر کہا تاجور تمہارا شکوہ شکوہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ اس پر بھی پیار کا دھوکہ ہوتا ہے میرا شکوہ شکوہ نہیں معلوم ہوتا تاجور نے مایوسی سے کہا تاجب ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارا دکھ دکھ نہیں معلوم ہوتا بلکہ اس پر بھی خوشی کے کہکہوں کا گمان ہوتا ہے یہ کسے معلوم کہ ہم برباد ہو رہے ہیں برباد کرنے والے کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں برباد نہیں کر رہا بلکہ خود اپنا دل بہلا رہا ہے تاجور سراج نے تاجور کے اس تنز پر بوکھلا کر کہا اب تم جلی کٹی پر اترائی ہو مجھے تمہاری یہی بات ناپسند ہے اگر تم مجھے قصور وار سمجھتی ہو تو کیوں اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو میں کیا کروں اگر مجھ سے کوئی دکھ بھی تمہیں پہنچا ہوگا تو بے خبری میں میں نے جان بوچھ کر تکلیف نہیں دی پھر بھی مجھے خطاوار سمجھ رہی ہو تو برباد کر دو مجھے نشان مٹا دو میرا یہیں ایک کھٹکتا ہوا کانٹا ہوں دنیا کی نظروں میں میں آج تمہاری آنکھیں بھی اس کانٹے کو برداشت نہیں کر رہی اوف میرے خدا سراج کا سر چکر آیا رات کے صدمے کا ہی اس کے دل پر گہرا اثر تھا اب اس پر یہ تازہ چوٹ وہ برداشت نہ کر سکا اس کے قدم لڑ کھڑائے سنبھلنے کی کوشش کی اور وہیں کرسی پر گر کر بے ہوش ہو گیا تاجور حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی یکا یک وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑ کر سراج کے پیروں پر گر پڑی سراج میرے سر تاج مجھے معاف کر دو میں کسی سے ناراض نہیں ہوں کسی سے نہیں مجھے معاف کر دو وہ رونے لگی اور بہت دیر تک اس کے قدموں سے لپٹی روتی رہی اس کو غلطی سرہ سر اپنی نظر آئی اس نے سوچا سراج ہرگز اس سے ناراض نہیں تھا اپنے بہوش شوہر سے وہ منت کرنے لگی سراج میرے مالک مجھے معاف کر دو تمہاری گناہ گار تاجور تم سے افود کرم کی درخواست کر رہی ہے اللہ آنکھیں کھولو اپنی بدنصیب تاجور کو معاف کر دو وہ اسی طرح سراج کے پیروں پر سر رکھ کر روتی رہی روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی رات میں بھی وہ دیر تک روتی رہی تھی اس کو اپنا وجود ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا کامل ایک گھنٹے کی بہوشی کے بعد سراج کو ہوش آیا اس نے اپنے آپ کو کرسی پر پڑا ہوا پایا کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا اس نے اپنے دماغ پر زور دے کر سوچا رفتہ رفتہ اس کو بہوشی سے قبل کا تمام واقعہ اور گفتگو جو تاجور اور اس کے درمیان ہوئی یاد آگئی پھر اس کا سر چکر آیا اور وہ کرسی پر گر پڑا جگہ جگہ سے دکھنے لگا جیسے کسی نے خوب پیٹ کر اس کو اس جگہ ڈال دیا ہو اس نے اٹھنی کی کوشش کی لیکن نکاہت کے باعث پھر گر پڑا مدد کے لیے اس نے تاجور کو پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا یہ تاجور کہاں چلی گئی اس نے سوچا تاجور اس نے پھر ایک بار اسے آواز دی لیکن اس بار بھی اس کو کوئی جواب نہ ملا اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا پھر بڑی دکت سے اٹھ کھڑا ہوا سر میں بری طرح درد ہو رہا تھا اس نے اپنی پیشانی پر اندازے کسل سے ہاتھ پھیرا دفتن اسے اس تلخ گفتگو کا خیال آیا جو تاجور سے ہوئی تھی کیا اس کو دکھ ہوا کیا وہ ناراض ہو کر کہیں چلی گئی اٹھنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ تکیہ پر رکھا اس کو تکیہ بھیگا ہوا محسوس ہوا اس نے اس کو اٹھا کر دیکھا تکیہ گیلا تھا یکا یکے ایک نیا خیال اس کے دماغ میں پیدا ہوا تاجور روتی رہی شاید تمام رات اور سارا دن اس کے دماغ نے مزید رہنمائی کی اس کو اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوئی واقعی اس نے اس بدنصیب لڑکی کو بہت دکھ دیا اپنے نارواز سلوک کے خیال سے اس کی آنکھیں بھرائیں اس نے خود اپنے ساتھ اس معصوم لڑکی کی زندگی بھی برباد کر دی اس کو بازو والے کمرے کا خیال آیا وہ آہستہ آہستہ چلتا وہاں پہنچا تو اس نے ایک تباہی منظر دیکھا تاجور خدا کی بارگاہ میں سر بسجود تھی وہ دروازے ہی میں رک گیا غم نصیب لڑکی نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھ خداون تعالی کی بارگاہ میں پھیلا دیئے اور روتے ہوئے دعا مانگی اے ذات باری معبود حقیقی بدنصیب اور ٹھکرائے ہوئے غریبوں کا صرف تو ہی سہارا ہے تو حکیر گناہگاروں کی بہت جلد سن لیتا ہے خداون مجھ گناہگار نے اس بدنصیب نوجوان کے دکھوں میں اضافہ کر دیا اپنی رحمتوں کے صدقے میں اس کے سارے دکھوں کو اپنی لازوال مصررتوں سے بدل دے اے معبود مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف میں اپنے بدنصیب محبوب کی خوشی چاہتی ہوں اس کی خوشی پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں میں نے اس کو بہت دکھ دیا ہے اپنی بخششوں کے صدقے مجھے موت دے دے میں تیرے در رحمت سے کسی انعیت کی طالب نہیں صرف موت مانگتی ہوں مجھ بدنصیب میں ان تمام صدموں کو سہنے کی قوت نہیں میں ایک کمزور لڑکی اور ان صدموں کو برداشت نہیں کر سکتی اگر میں اپنی جان دے کر ہی اپنے سراج کو خوش کر سکتی ہوں تو اے اچھے معبود مجھ بے گناہ کو اس دنیا سے اٹھا لے مجھ سے کونسا ایسا جرم سرزد ہوا ہے جس کی تُو نے اتنی کڑی سزا دی اللہ مجھے مایوس نہ کر ورنہ میں تیرے در سر ٹکرا کر اپنی جان دے دوں گی مایوس نہ کر وہ زور زور سے ہچکیاں لے کر رونے لگی تاجور سراج بے قرار ہو کر چلایا اس نے دوڑ کر حسین اور روتی ہوئی تاجور کو اپنی باہوں میں لے لیا نہ رو میری بدنصیب بیوی میں مانتا ہوں اپنے ساتھ میں نے تم پر بھی ظلم کیا ہے لیکن تم کیوں یہ التجاہ کر رہی ہو کہ اس دنیا سے اٹھا لی جاؤ تاجور میری جان اگر تم بھی اس دنیا میں نہ رہی تو تمہارا سراج کس بر پر اپنی زندگی کے دن پورے کر پائے گا میری روح میری ناکام محبت بیوی نہ رو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا میں خدا قدوس کی بارگاہ میں سچے دل سے قسم کھاتا ہوں تاجور کہ تم مجھے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز ہو تم نے مجھ پر جو کچھ احسانات کیے ہیں ان کے بار سے میں اپنا سر نہیں اٹھا سکتا اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو اس دنیا میں بد نصیب سراج کا اور کون رہ جائے گا میں نے اپنا سب کچھ کھو کر تمہیں پایا ہے اور اب تمہیں بھی کھو کر کیا پاؤں گا میری معصوم تاجور مجھے معاف کر دو میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں خدا کے لئے مجھے معاف کر دو سراج وفور جذبات سے غمزدہ لڑکی کی آواز حلق میں رک گئی میری تاجور سراج نے اس کو سینے سے چمٹا لیا تاجور کا دل مسررت سے دھڑکنے لگا میرے سراج اس نے آنکھیں بند کی ہوئے بے خیالی میں پکارا مجھے تم سے محبت ہے سراج نے محبت سے بے خود ہو کر اپنا موں تاجور کے گلابی رخصاروں پر رکھ دیا